ہماری ایک پیشنٹ ہے آئیشہ ہے لاہور سے ہی ہیں انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ انہیں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے تو انہوں نے دریافت یہ کیا ہے کہ یہ کم خطرنات قسم کی ڈائیبیٹیز ہے یعنی اس کو میں ہلکا لے سکتی ہوں یا اس کو میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ مجھے تو ہلکی سی ڈائیبیٹیز ہوئی ہے ڈائیبیٹیز میں یہ بہت کامن یہ میتھ ہے کہ لوگ اس کو معمولی زیابیتس کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے یورن والی ڈائیبیٹیز ہے کچھ کہتے ہیں مجھے بلڈ والی ڈائیبیٹیز ہے تو میری صرف بلڈ میں ڈائیبیٹیز ہے اور کچھ کہتے ہیں میری صرف یورن میں ڈائیبیٹیز ہے گلوپوز آتا ہے اس لئے میری جو ڈائیبیٹیز ہے وہ معمولی ہے تو انفیکٹ ایسی کچھ بھی نہیں ہے ٹائپ بند ہو یا ٹائپ جو ڈائیبیٹیز ہو ڈائیبیٹیز اس ڈائیبیٹیز اور ڈائپٹیز ایک کرانک ڈیزیز ہے ایک پوگرسیف ڈیزیز ہے اور پوٹنشلی فیٹل اگر آپ اس کا باروقت علاج نہیں کرتے تو آپ کے لیے مولے کو سکتی ہے اب یہ جو مولی زیابیتس کا لفظ یوز ہوا ہے یہاں سے یہ جو اس کی شروعات ہوئی ہے یا اس کو کہا کیوں جاتا ہے ٹائپ ٹو ڈائپٹیز کو آپ کو پتا ہے کہ ٹائپ ون ڈائپٹیز میں انسلین سے ٹیٹمنٹ شروع ہوتا ہے اور جو ٹائپ ٹو ڈائپٹیز ہوتی ہے اس میں ہم ٹیٹمنٹ لائف سٹائل چینجز اور ٹیبرٹس کے ساتھ بھی شروع کر سکتے ہیں یہاں سے لوگوں کو یہ غلط فہمی جنم لیتی کہ شاید میری ڈائپٹیز اتنی زیادہ سیریس نہیں ہے حالانکہ ٹائپ ٹو ڈائپٹیز میں بھی ڈیول پابلمز ہیں ایک اس کی انسلین کی کمی ہے ایک انسلین کی ریزیسٹنس ہے ساتھ میں کو موربیڈ ڈائپٹیز کا ٹائم ہے آپ ایج کے ساتھ آپ کو ہائپٹینشن آپ کے یہ ہارڈ ڈیزیز آپ کی کیڈنی ڈیزیز ہے یہ سارے پابلمز بڑھتے جاتے ہیں تو اگر ڈائپ ٹو ڈائپ ٹیز کی چونکہ فورٹی کے باوام طور پر ہوتی ہے جو فورٹی کے راؤنڈ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ جو دوسری فیکٹرز ہیں جو دوسری بیماری ہے یہ بھی ایڈ اپ ہو جاتی ہے تو اور ہارٹ رس بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ہم ایجی نہیں لے سکتے we should treat it as we treat it at ڈائپ 1